بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب میری اولاد بیٹھو یہ ایک انٹرنیشنل لاؤ اللہ بتا رہا ہے دیکھو یہ زندگی امانت ہے امانا تم خود پیدا ہوئے لو کوئی اپلیکیشن دیتی ہم نے اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے اسی سال کا گوڑا بھی کہتا ہے تو آ کرو صحتی بادشاہی لگ جاؤ یہ نیچرل ہم مرنا اتنے چاہتے ہیں لیکن موت ہم سب کے آپ کے ہمارے پیچھے ہیں اور اس میں کوئی گوڑے جوان کی قید نہیں ہے میرا رب من کن من جد وفا من حبلو ومن کن من یردو الہ ارغل العمر لکیلا یعلم بعد علم شید ہمیں کسی کو لمبی عمر دیتا ہوں کسی کو جوانے میں اٹھا لیتا ہوں کسی کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں تو آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی نہیں خود نہیں آئے خود جانا نہیں چاہتے آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے اور لے جانے میں بھی وہی ہے تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی کچھ نہیں ہے بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں موڈر بننے کی کوشش میں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے کسی خدا کو نہیں مانتے تو میرا اللہ چودہ سو سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی موت کے پاس زندگی ہے میرے بچوں اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بند کے گرتے ہیں دلوں لیکن ہماری بہت قسمتی ہے اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھ بہت ہوا ہے اور تو بچے پتہ نہیں کیا کیا پڑ رہے گا اور صورت فاتح کا بھی جمع نہیں آتی کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں تو وہ ملح سے کہنے لگے جگہا چا تمہیں فیزکس آتی ہے لیکن گھتر میتہ نہ آئیں آج سنیں لگ تیری عدی زندگی ہے دوسرا نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے کتر میں تھا آج جی نہ سنیں تو بابا تیری عدی زندگی ہے تیسرا نے پوچھا بابا بیالو جی آتی ہے کہ کتر میں آج جی نہ سنیں بابا تیری عدی زندگی ہے اتنے میں اٹھیں موج اور کشتی لگی ڈھولنے تو بابا نے پوچھا کتروں تہرنا ہندہ جے وہ ناک دیا نہیں بابا کہ میری عدی گنٹ اور ڈساری تو بچوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بچے بچیاں بیٹھتے ہو زندگی زائے گتنے کیلئے نہیں اللہ کی حسن زندگی عیاشی کیلئے نہیں زندگی اپنی مانوانی کیلئے نہیں ہے یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پار جہاں اللہ تعالی نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی خواہی بربادی اور آل کھولتے ہوئے پانی ہیں اللہ ہم میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں جنت میں ہی پہنچائے لیکن تمہیں سٹرگل سے ڈگری ہوئی کہ میں کوئی مفتوں میں ڈگری نہیں کیا لیکن ڈگریوں والوں کا کیا حال ہو رہا ہے تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے جو محنت سے جی چھوڑائیں گے دنیا کی یہ آخرت بھی وہ ناکام برباد ہو تباہ ہو جائیں گے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرون کے ساتھ کیا سموت کیا میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا میں نے سموت کے ساتھ کیا کیا یہ بہت بڑی کونکمنٹ ان کے پاس نہ فوج کی کمی نہ طاقت کی کمی نہ اسلحہ کی کمی نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی بہت طاقتور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دو الیگیشن لگائے اللہ دین تغو فی الہینا جو باغی ہو تھے مجھے لنکار نہیں لگے جیسے کہاں ہے اللہ کدھر ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے بات مزے کرو مزے کی زندگی مزے کی زندگی ہے کوئی دکھوں بھارا چکے دکھوں بھاری زندگی کوئی شراب کی کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں میں مزے میں ہوں کوئی دور غلط راستوں پھر فہاشی بدکاری کے راستے میں چل پڑتا اور کہتا ہے بس میں موج میں ہوں کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں خلط ہیں جس اللہ نے مجھے آپ ان بیٹیوں کو ان بیٹوں کو پیدا کیا جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باقی بنو گے فَأَكْثَرُ فِيْهَا الْفَسَانِ ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف مبناگار ہو فَأَكْثَرُ جب تم باڈر پراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ بغیر ویزے کے باڈر پراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن تہارے مجھے لدھ کھانے لگے بے غیرت بے حیاء ہو گئے تو پھر تیرے رب نے عذاب کا پوڑا برسائے اور ایسا خوفناک برسائے قوم سموت قوم عاد فرعون اللہ نہ تین قوموں کا ذکر کیا ہے فرقی اور پیس مر وَكَمْ أَحْلَكَنَا مِنِ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَا بِرَبَّكَ وِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا قَصِيرًا میں نے کتنی قوموں کو تباہ و پرباد کر دیا اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی معیشت ایکانومی کی کمزوری نہیں تھی طاقت کی کمی نہیں تھی کریکٹر میرے بچوں بچوں کریکٹر کی کمی اخلاق کی کمی انسانیت کی کمی انہیں زیر و زبر کر دی فرون فَمَخَغْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَغْنَاهُمْ فِي الْيَمْ مِهُوَ مُلِي میں نے فرون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَهُ قومِ عاد یہ دیکھو اتنا ان کا بیس سال کا بچہ ہوتا ہے لَمْ يُخْلَقْ مِفْتُحَا فِي الْبِلَاد اس ہائٹ پر وہ بیس سال میں پہنچ جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بلکل ایک سیکچنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بات میں پیدا تھا کچھ انہیں طاقتور تھے وہ کہنے لے گئے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُلْوَا حود علیہ السلام سے ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے وہ کہنے کہ اَفَاطِنَا بِمَا اَتَعِدُّنَا اِنْهُمْتُمَنَا الصَّادِقِينَ کدھر ہے تیرا عذاب لیا ہم بھی کھڑیں تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے کوئی زلزلہ نہیں بھیجا ایک ہوا چھوڑ دی اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے سب سے طاقتور ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مفلوق نہیں بنائی اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھے جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضاء میں غائب ہو جائیں ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر دو سو اسی مند ہوا کا پریشر ہے اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچ چھوٹے ہاتھ سے اڑ کر فضاء میں گم ہو جاتا ہے تو اللہ نے ہوا چھوٹے سب علیاء وثمانیت ایام حصومہ فترل خون فیہا سرعا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ فحل ترالہم میں باقیہ انہم اپرے بڑے سر اللہ انہم کو سات رات آٹھ دن ہوا چھوٹے اور اس سپیڈ سے چلی تو ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح ساٹھ ساٹھ فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی سر ٹکراتی کوئی لوگ بھاک کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بھگولے وہ جی ایسے اتنی ہرکوز کرتا تو دہا تو میں نظر آتا ہے شہروں میں کہاں نظر آئے گا وہ کمرے کے اندر بھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے کچھ پہاڑوں کی ہاروں میں جاگو سے تو اندر ہوا نیوں کھینچا اور ان کو اوپر بڑایا سات راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے یہاں تک کہ آٹھویں دن یہ ہوا کہ ان کی سر کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو گئے گردنیں الگ ہو گئیں جس الگ ہو گئے اور وہ زمین پر گرے اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنہ ہوتا ہے جس کے آگے پیچھو کچھ نہیں ہوتا میں نے ایسے بنا دیا کر اللہ تعالی نے اکبر میں کہا کوئی ہے باقی کوئی ہے باقی میں بچھو یہ زمین آسمان اللہ نہ ہو یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس کی سوا کوئی عبادت کے لائکن ہیں الحی القیوم اللہ کون ہے جو موت سے پاک ہے اللہ کون ہے جو سوال سے پاک ہے اللہ کون ہے لا تاخدہ سنت ولا نوم جو نیند اور اونگ سے پاک ہے اللہ کون ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بات شہید اللہ کون ہے لا یخف علیہ من شیئن فی الارض و لا فی السما لا یعظم عن ربکم مطبال ذرہ تیرا رب وہ ہے جو ایک سرے کو بھی جانتا ہے محمد ربکہ ہے تم دوچ پانچ فٹ کے ساڑھے پانچ فٹ کے لڑکے لڑکی تمہیں نہیں جانے گا کیا کر رہے ہو کہاں کر رہے ہو تم سے غافل ہے اس کی آنکھ ہوئے جو سوتی نہیں اس کی آنکھ ہوئے جو اونگتی نہیں اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فیراد ابی بن نملت السوطا علی السخرت السما فی اللیلت الظلمہ تمہیں نہیں دیں لمز وانوں کو نہیں دیکھوں گا شادر وانوں کو نہیں دیکھوں گا کینیڈاٹ ٹورانٹو وانوں کو نہیں دیکھوں گا ارے میرے بندو رات کالی ہو پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو تین اندھیرے اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے تو چار اندھیرے اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ وہ خوش ہو رہا ہوں کہ یہ ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے اس کے اللہ بھی خوش ہے اللہ کا رسول بھی خوش ہے یہ لمز میں جو شیطان تھے آج سارے باپو گو گئے کہا اللہ آجا بڑتا پتھر کوئی نہیں ابھی تو انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں تو میرا اللہ سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو رات کا اندھیرہ ایک پہاڑ کا اندھیرہ دو اور پتھر کا اندھیرہ تین اور چونٹی کا اندھیرہ چاہ وہ بھی کالی ہے تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا اور اللہ کہہ رہا ہے چونٹی کی حکیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ نہیں دیکھا تو بتاؤ میری بچیو میری بچو بتاؤ کبھاں چھوٹکے گناہ کرو اور کب تک غلط راستوں پہ چلوکی موفیشی لکی یہ حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے زندگی تو یہ تمہاری زندگی ہے بھئی آرام کرنے کے ادم پڑ 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 ہو رہے ہیں میں ایک دفعہ میرا بائیٹ چھوٹا ماشاءاللہ کارڈیالوجست ہے مشہور ٹاکٹر